قریب چار مہینوں کے انترال کے بعد ایک بار پھر سے کشمیر گاتی میں ٹارگٹ کلنگ دوبارہ سے دیکھنے کو ملی یہاں دکشنی کشمیر کے انتناک ٹاؤن علاقے میں کل دیر شام ہتھیار بند ملیٹنٹو نے ایک نون کشمیری مزدور کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر اندادند گولیاں چلائی اور موقع پر ہی اسے مار دیا جس کی پہچان دیپو کے روپ میں ہوئی ہے دمپور علاقے کا رہنے والا یہ شخص یہاں انتناک علاقے میں پچھلے کچھ سمجھ سے لگائے گئے سرکس میں کام کر رہا تھا اور یہاں کل شام اس کے ساتھیوں کے انصار جب وہ اپنے رہائش سے باہر گیا وہ کچھ پانی اور کچھ چیزیں لانے والا تھا لیکن اتنے میں ہی اس کے ساتھیوں نے گولیوں کی آواز سنی اور جیسے ہی وہ باہر باگ کر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دیپو خون میں لطپت پڑا ہوا ہے انہوں نے ترنت ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی لیکن تب تک اس بے گناہ مزدور نے اپنی جان کھو دی تھی اور اس ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ایک بار پھر سے جو کشمیر گاٹی میں خاص طور پر نون کشمیری یا پرواسی مزدور کام کرنے والے ہیں ان میں بیگ دیکھا جا رہا ہے وہ کافی ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی دوسری طرف پولیس اینا اور سرکشہ بلو نے ان حملہ آور ملٹنٹو کو پکٹنے کے لیے اپنی قواعد تیز کر دی ہے حالانکہ کل اس حملے کے ترنت بعد اس پورے علاقے کو انتناگ میں گیرے میں لینے کے بعد یہاں بڑے سطح پر تلاشی ابیان بھی چلایا گیا لیکن جو حملہور ملٹنٹ ہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ستر کی معنی تو یہ موٹر سائیکل پر دو حملہور ملٹنٹ آئے تھے جنہوں نے اس ٹارگٹ کلنگ کو انجام دیا ہے اور اب ان ملٹنٹو کو جل سے جل پکڑنے کے لیے پورسز نے کئی جو سسپیکٹڈ ستھان ہے وہاں پر چھاپے ماری شروع کر دی ہے پولیس کے عالی عدیکاری اس آپریشن کو خود مونیٹر کر رہے ہیں وہی دوسری اور جو پرواسی مزدور کام کرنے والے باہر نون کشمیری مزدور ہیں انہیں ان کی سراغشہ کے لیے بھی پوری کشمیر داٹی میں الیٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ان پر اس طرح کا کوئی دوسرا حملہ یہاں پر نہ ہونے پائے اس کو لیے پورسز کو بھی چوک کرنا رہنے کی دائیت دی گئی ہے لیکن جس ٹارگٹ کلنگ ایک بار پھر سے کشمیر گاتی میں کئی مہینوں کے بعد دیکھی گئی ہے اس نے پولیس کی چنتہ ضرور بڑھا دی ہے کیونکہ انتناک کا یہ علاقہ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اسی راستے کے آس پاس سے اگلے مہینے امرناتھ یاترہ بھی گزرنی ہے اس کے چلتے فورسز نے بھی اب ہے اس نے پولیس کی چنتہ ضرور بڑھا دی ہے کیونکہ انتناک کا یہ علاقہ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اسی راستے کے آس پاس سے اگلے مہینے امرناتھ یاترہ بھی گزرنی ہے اس کے چلتے فورسز نے بھی اب ان حملہ واروں کو جل سے جل پکڑنے کے لیے اپنی قوایت تیز کر دی ہے کیونکہ انتناکہ ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹوی ٹوی ٹوی